بچو آجاؤ کوشن نمبر 24 میں سوری ایگزامپل نمبر 24 میں اس میں کیا بول رہا ہے سوری اس میں کیا بول رہا ہے ایگزامپل نمبر 24 میں آجاؤ اس میں کیا بول رہا ہے کہ if پی کیو آر ان جی پی پی کیو آر کیا دے رکھا ہے جی پی میں دے رکھا ہے پی کیو آر ہمارا کیا دے رکھا ہے جی پی میں اور یہ جو Levitate Equ shampoo اور اس Qu quadratic equation میں کیا بول رہا ہے کہ common root ہے ان دونوں quadratic equation میں common root ہے have a common root یہ دے رکھا ہے تو ہمیں کیا proof کرنا ہے کہ d upon p e upon q and f upon r یہ ap میں ہے یہ ہمیں proof کرنا ہے یہ ap میں یہاں تکاری میری بات سمجھ بھی پھر سے ایک بار بول رہا ہوں کیا given ہے ہمارے پاس ہمارے پاس given ہے کہ pqr یہ gp میں ہے پھر اس quadratic اور اس quadratic میں common root ہے پھر بول رہا ہے کہ اسے proof کرو کہ یہ gp میں ہے یہ proof کرو تو کیسے proof کریں گے وہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہے اس کا ہم نے root نکالا تو اس کا root quadratic formula لگا دیں گے تو یہ root آ جائے گا پھر یہاں پہ given ہے pqr gp میں ہے تو اگر pqr gp میں ہے pqr اگر یہ geometric progression میں ہے تو پھر بیچ والے کا square کس کے equal ہوگا first or last کے product کے equal ہوگا تو اگر یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے نا پی آر یہ پی آر اس پی آر کی جگہ اگر میں نے qr ڈال دیا یہاں پہ sorry q square ڈال دیا تو یہ کیا ہو جائے گا 4q square minus 4q square تو discriminant 0 ہو جائے گا تو x کی value میں کیا مل جائے گی minus 2q upon 2p root to cancel تو x کی value میں کیا مل گئے minus q upon p اب اگر میں بولوں کہ کتنے roots ملے تو بہت سارے بچے بولیں گے ایک root ملا بٹے ایک root نہیں ملا ملا دو root دنیا کے کسی بھی quadratic میں کبھی بھی ایک root نہیں ہوگا ہمیسہ دو root ہی ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں root equal آ جائے دونوں root unequal آ جائے یا دونوں root imaginary آ جائے یہ possible ہے بٹ root تو دو ہی ہوگا تو اس کے دو roots ملے اور دونوں roots equal ملے کیا ملا ہمارا minus q upon p and minus q upon p اب question میں بولا ہے کہ اس quadratic اور اس quadratic کا equal root ہے اس کا مطلب اس کا بھی ایک root کیا ہو جائے گا minus q upon p اس quadratic کا بھی ایک root ہو جائے گا minus q upon p اب اگر اس quadratic کا ایک root minus q upon p ہے تو یہ اس quadratic کو minus q upon p satisfy کرے گا مطلب اگر میں اس quadratic میں اس quadratic میں اگر میں minus q upon p ڈالوں تو left hand side اور right hand side equal ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں minus q upon p سے اس quadratic کو satisfy کراتا ہوں تو کیا دے رکھا ہے quadratic dx square 2e x plus f dx square plus 2e sorry کیا تھا 2e x plus f 2e x plus f is equal to 0 اس کا root کیا ہے ایک minus q upon p تو اس کو satisfy کرے گا dx کی جگہ ڈالیں گے minus q upon p whole square plus 2e x کی جگہ کیا ڈالیں گے minus q upon p plus f is equal to 0 تو ہمیں کیا مل گیا dx square upon p square minus 2e q upon p plus f is equal to 0 یہ مل گیا نا میں اب جو بولنا ہوں اس کو دھیان سے سنو ہمیں کیا proof کرنا ہے dp eq fr dp eq fr اس کو ہمیں کیا کرنا ہے ap میں proof کرنا ہے تو اگر ہمیں اسے ap میں proof کرنا ہے تو ہمیں کیا دکھانا ہوگا میڈل والے term کا twice first or last کے sum کے equal مطلب d upon p plus f upon r کے equal اگر ہم نے ایسا proof کر دیا تو پھر یہ ap میں proof ہو جائے گا اب یہ کہاں سے proof کریں گے یہاں سے proof کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے 2e upon q یہاں پہ 2 term دکھ رہا ہے اس کو right hand side میں لے جاؤ تو کیا ہو جائے گا dq square upon p square plus f is equal to 2e q upon p اب میرے بات کو بلکل دھیان سے سنو ہمیں کیا چاہیے 2e upon q چاہیے denominator میں تو 2e چاہیے تو یہاں بھی 2e ہے numerator میں دیکھو یہاں بھی numerator میں 2e ہے بٹ یہ q upon p نہیں چاہیے تو ہم نے کیا کیا p upon q سے multiply کر دیا کر دیا multiply تو یہ q upon p ہٹ گیا یہ q q cancel ہو جائے گا p p cancel ہو جائے گا بٹ denominator میں تو q چاہیے تو ایک q سے ہم نے 1 upon q so multiply کر دیا اب ایسا کرنے سے کیا ہو گیا کہ ہمارا جو right hand side ہے نا یہ کس کے equal آگیا 2e upon q کے equal آگیا دیکھ لو یہ q اور یہ q cancel ہو جائے گا یہ p اور یہ p cancel ہو جائے گا کیا ملے گا 2e upon q ایسا مل جائے گا تو extra ہم نے right hand side میں کیا multiply کیا p upon q square تو وہی ہم لوگ کیا کریں گے left hand side میں multiply کریں گے تب ہی تو جا کے balance ہوگا تو یہاں پہ left hand side میں بھی کیا multiply کر دیں گے p upon q square آگے بات سمجھ گے اب یہ ہمارا balance ہو گیا اب دیکھو یہیں سے proof ہو جائے گا اب اس کو کرو multiply کیا ہوگا d q square upon p square into p upon q square ایسے ہو گیا پلس کیا ہو جائے گا f p upon q square اور یہ تو ہم نے balance کیا 2e upon q آگیا اب یہاں سے ہمیں کیا ملا ایک p cancel q square cancel تو کیا ہوگا d upon p plus f p اور اس q square کی جگہ یہاں پہ دیکھو اس q square کی جگہ p r لکھ سکتے ہو یہ p r لکھ سکتے ہو q square کی جگہ تو q square کی جگہ ہم نے لکھ دیا p r یہ کیا ہمارا 2e upon q تو یہاں سے ہمیں کیا ملے گا d upon p plus ایک p بھی cancel ہو گیا f upon r is equal to 2e upon q یہ مل گیا یہ نہیں مل گیا دیکھ لو یہ مل گیا 2e upon q is equal to d upon p plus f upon r تو یہاں سے ہمیں کیا imply ہوا کی بیچ والا e upon q یہاں سے ہمیں کیا بتا چلا کی d upon p e upon q f upon r r in a b hence proof ہو گیا ٹھیک ہے بچو اب سنو تم لوگ کرو گے کیا کہ تم لوگ یہ نا exercise کے almost میں نے کئی سارے question جیسے یہ question ہو گیا جو important important question یہ ہو گیا fail یہ question ہو گیا یہ یہ question ہو گیا یہ سب already یہ بھی question ہو گیا already میں what اگر مال لو کی کسی question میں doubt ہے تم لوگ کرو کی بتا رہے تم لوگ کرنا کیا کہ کسی question میں doubt ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس question کو مجھے whatsapp کر دینا تو پھر میں کیا کروں گا اس پر video lecture بنا دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے sequence and series پورے chapter کیا theory اور جو بھی examples تھا اس کو discuss کر دیا اور exercise کے question سے اس کو میں کر رہا رکھا ہے تو اگر تب بھی کوئی doubt ہوگا تو یا تو class میں لگ کے send کر دینا یا پھر مجھے whatsapp کر دینا پھر مجھے کا ویڈیو lecture بنا کے send کر دوں گا تو یہ ہمارا sequence and series chapter بھی complete ہو گیا next day سے ہم start کریں straight lines ٹھیک straight line یا limits and derivative کوئی دککت نہیں ہے روک